اور میں دیکھتی ہوں کہ مجھے کچھن میں جانے سے کون جھکتا ہے بھولے سے شرم آگئی ہوگی نا بتاتے ہوئے میں تو بس حقیقت بتا رہے گا گنز کہاں کر رہے ہوں فاخرہ بیگم فری کے بارے میں اپنی بھانچی اور اپنی بہن کو بلکل نہیں بتائیں گی مگر دونوں کو شک تو ہو ہی چکا ہے کہ گھر میں جو مہمان آ رہے ہیں وہ فری کی پسند سے ہی آ رہے ہیں اس لئے دونوں ماں بیٹی کو بہت زیادہ بیچینی ہو رہی ہے کہ آخر اس گھر میں ہونے کیا والا ہے اور فری نے کس لڑکے کو پسند کیا وہ کس سٹیٹس کا ہے مگر فاخرہ بیگم بہن کو تو ڈانٹ کر چپکرا ہی دے گی گھر میں تیاریاں چل رہی ہوگی اور انہی تیاریوں کے بیچ میں دردانہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگے گی جیسے ہی اینی کچن کی طرف جانے لگی گی وہ اسے کچن میں جانے سے بھی منع کرے گی اور سمجھائے گی کہ مہمان آنے والے اس لئے وہ کچن میں نہیں جا سکتی مگر اینی اس پار دردانہ کی سننے والی نہیں ہے وہ دردانہ کو صحیح سے سبق سکھا دے گی اور بتا دے گی کہ وہ کچن میں جائے گی اور اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا دردانہ یہاں پر فاخرہ بیگم کو ایک کی چار لگا کر بتائے گی فاخرہ بیگم تو ویسے بھی اینی پر ہر وقت غصہ ہوتی رہتی ہیں یہاں پر وہ اینی پر غصہ ہوں گی لیکن افان اپنی ماں کو سمجھائے گا کہ کم از کم اسے اینی کو وہ عزت دینی چاہیے جو اس کا حق ہے وہ اس گھر کی بہو ہے اور اس کی بیوی ہے اگر اس کی بیوی کچن میں نہیں جا سکتی اور اپنی پسند سے کچھ بھی نہیں بنا کر کھا سکتی تو اس گھر میں ان کے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ گھر جتنا دردانہ آئمہ اور شہریار کا ہے اتنا ہی ان کا بھی ہے فاخرہ بیگم دردانہ کی باتیں سن کر غصے میں آ جائیں گی ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا فریق کیا رشتہ ہو پائے گا کیا دردانہ اور آئمہ کوئی ایسی چال نہیں چلیں گی جس کے بعد یہ رشتہ کھٹائی میں پڑ جائے اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں ویڈیو پسند آئیت ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ اور اللہ حافظ